بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین قومی اسمبلی میں گندم کی امتادی قیمت باردانہ اور دیگر مسائل کی وجہ سے بار بار آواز اٹھا رہے ہیں پر گورنمنٹ بھی حرکت میں آگئے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ قومی اسمبلی میں کافی دنوں سے شور شرابہ اور گندم کی امتادی قیمت اور دیگر مسائل جو کاشکال بھائیوں کے تھے اس پر کسان اتحاد کی تنظیموں کی طرف سے بھی جو مسائل اتحاد کی کال اور دیگر جو مسائل بھی تھے آپ نے بھی سنا ہم نے بھی شیئر کیا تو ہمارا مقصد ہے کہ آپ تک ہر انفارمیشن پہنچائیں تاکہ سارے کاشکال بھائی جو اس سے فیدہ اٹھا سکیں تو وہ ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں قومی اسمبلی میں کیا بیسوں وہ بیسا ہوا اور کیا فیصل ہوئے اس تمام تر تفصیلات آج ویڈیو میں شیئر کرنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ کسانوں سیاسی حلقوں کا احتجاج اور دباؤ کام کر گیا یہ خبر آپ نے شائع کر رہے ہیں اپنی ویڈیو میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پر اٹھالیس گھنٹوں میں پنجاب حکومت کا گندم کی سرکاری خریداری کا حدف مقرر کیا جانے کا امکان سربراہ کسان اتحاد کی وزیر اعلیٰ سے ملاقات خریداری حدف باردانہ اجراء کے لئے رکبہ فی ایک اور باردانہ کی تداد پر نظر احسانی کی یقین دہانی محکمہ خوراک کو کم از کم پینتیس لاکھ ٹن گندم خریدے خالد خوکھر جو کسان اتحاد کے سربراہ ہیں محکمہ نے بڑے خریداری حدف کے پیشے نظر انتظامات شروع کر دیئے تو یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ کسان تنظیموں کی طرف سے جو احتجاج کی اقال دی گئی تھی اس کی وجہ یا حکومتی پلیسی میں جو نظر احسانی کی جارہی ہے کیونکہ دیکھتا انہوں نے ان کا کہنا تھا کہ جو چھ اکڑ کی شرط اور نوے منفیے ایک کارس کار سے جو ہے گندم خریدی جائے گی تو یہ تمام طرح جو تھے کیونکہ اس کی وجہ سے جو گندم کی قیمتیں تھی وہ کریش کر جاتی اور جو گندم ہے وہ تقریباً پچیس سو تین ازار کے درمیانی بڑے مشکل سے فروخت ہوتی تو مزید تفصیل آپ سنویں کہ اس بھائی حکومتوں کی جانے سے گندم کی سرکاری خریداری کا بڑا حدف مقرر کیا جانے کا امکان ہے کسانوں کی نمائدہ تنظیم پاکستان کسان اتحاد کے سربراہ خالد محمود خوکر کے ساتھ خصوصی ملاقات میں وزیراعالہ پنجاب مریعہ نواز شریف نے گندم کی سرکاری خریداری حدف مقرر کرنے باردانہ جرا کے لئے رکبہ اور فی اکڑ باردانہ کی تعداد پر نظر ثانی کرنے کی یقین دھیانی کروائی دوسری جانب کسان اتحاد کے سربراہ خالد کوکر نے وزیراعالہ سے مطالبہ کیا کہ محکم خوراق کا خریداری حدف کم از کم پینتیس لاک ٹن مقرر کرے چھ اکڑ کی حد فی اکڑ چھ بوری باردانہ کی پابندی ختم کرنے فی کسان کم از کم دو سو بوری باردانہ جاری کرنے کا مطالبہ کیا ہے علاوہ ازی محکم خوراق نے بڑی خریداری حدف کے پیش نظر انتظامات شروع کر دیئے لاکھوں ٹن گندم کے لئے پی پی بیگ باردانہ خریداری کے لئے انڈنٹ تیار کر لیا گیا جبکہ ایوان وزیراللہ سے فیلڈ سٹاف کے ٹرانسفر پوسٹنگ کے پلان کی سمری مندور ہو کر واپس آ چکی ہے یہ خبر آپ دیکھ رہے ہیں ہماری سکرین پر بھی یہ ایک انسان تنظیموں کی بدولت ہی جو ہے وہ اچھے فیصل ہونے جا رہے ہیں تاکہ جو فیصلیں ہوں مزید کاشتکار کے حق میں ہوں کیونکہ اس وقت جو گندم کی حال ہے وہ بس اگر الفاظ میں بیان کریں تو دکھ کا اظہار ہوتا ہے تو اس وقت جو کاشتکار ہیں وہ کافی پریشان ہے کیونکہ گندم اس وقت جو مارکیٹ میں وہ آپ نے دیکھا گزشتہ دنوں میں اٹھائی سو تین ہزار تک جو ہے وہ گر چکی تھی مگر کال جو منڈیوں میں گندم میں کافی تیزی دیکھنے میں آئی پچاس سے سو روپے فی مند جو ہے وہ اضافہ دیکھنے میں آیا تو اگر رحیم یار خانک اللہ منڈی میں آپ کو ریوٹ بتاتے چلیں تو جو لائف بولی ہوئی وہاں جو گندم ہے پہتی سو ستر روپے تک جو ہے فی مند وہ فروخت ہوئے کیونکہ یہ گندم آئی سے چاند دن پہلے اٹھائی سو تین ہزار تک بڑی مشکل سے فروخت ہو رہے تھے اس ان فیصلوں کی بدولت ہے انشاءاللہ تین چار سو روپے فی مند جو گندم کے مزید پڑھنے کے چانسز بڑھ جائیں گے آنے والے تینوں میں کیا حالات بنتیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے ہیں ہمارا مقصد ہوں تھا کہ آپ کے ساتھ ہر لمح بلمح انفارمیشن شیئر کریں تاکہ آپ کو مزید رہنمائی مل سکے تو جنہوں نے جب ہمارا چینل کو بھی تک سسکرائب نہیں کیا تو وہ ضرور سسکرائب کریں گھنڈے کی نشان کو پرس کریں تاکہ اس نظر کے اوڈیٹ آپ تک بار وقت پہنچ سکیں تب تک ہمیں دے اجازہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ